بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بڑی خوشی دے گالے کہ ساڑھے پلاک سٹوڈیو دے ویڑے ایک بہت وڈی شخصیت آئے اس لئے کہ ہر انسان قابل اترام ہے اور وہ وڈے کامی کردہ ہے لیکن کچھ لوگ ساڑھے درمیان اے ہو جو اندینے کہ جڑے معاشرے نو خیر واللہ کے جاندینے اور خدمتے خلق دے رستے دے ٹردینے کیونکہ میں ہمیشہ اگال کرنیا انسان دی تخلیق دے پچھے بہت سارے راز نے اور وہی رب نے مختلف لوکان دیا مختلف ڈیوٹیاں لائی ہون دینے تو وہ وڈے اور چونے ہوئے لوگ کو دینے کہ جڑے خدمتے خلق دے راتیں ٹور دینے ایسا والے نا ڈاکٹر شیر یار ایک رب دے محبوب اور پسندیدہ بندیاں کیونکہ وہ رب دی مخلوق لئے کام کر رہے اور انہوں نے ایک کینسر ہاسپیٹل بنایا اور جو دوں اس اسپیال دی میٹنگ ہوئی اور علیہ دے خدوخال متین کی دے جا رہے سان تو اس میٹنگ جو میں نے بھی جاندہ موقع ملے تھے میں نے لگ دا نہیں سی کہ شاید اسپیال بڑھیں گا ایڈی چھتی میں کے لوگ ارادہ کر دینے اور خواہش بھی رکھ دینے سارے سارے جو بہت سارے لوگ ہوندے لیکن بتا نہیں یہ کس طرح ڈاکٹر صاحب بنا لائیں گے تو انہوں نے ماشاءاللہ اسپیال نہ صرف بند چکے بلکہ تین چار سو مریض بھی نہیں داکٹر صاحب بڑی محبت نال میں تو آنجیا ہے نو آنیا من دوسروں کے اسپیال دین نئی قدو رکھی گئے قدو تسے شروع کیتا ہے نو توڑا بڑا شکریہ محترمہ سگرہ صدف صاحبہ تی خاص طورت شکریہ کہ تسی میرے بارے انہیں چنگے الفاظ بولے یہ میرے لئے بڑا خوشی دا موقع ہے کہ میں اپنے کینسر اسپیال دے بارے اور کینسر دے مرض دے بارے اور اس مرض تو بچاؤ دے بارے گالبات دا سانو موقع مل رہے ہیں یہ اسپیال دی بنیاد جی اسی دوزار پندرہ دے ویچ رکھی رائیوینٹ دے قریب اللہ دا بڑا ہی کرم ہویا کہ جڑا پہلا ساڑا مرلا سین ہے جی پہلا جڑا سی پہر چکیا وہ دے ویچ اسی ستائی اکڑ زمین خرید لی دوستان یارا دے محبت تو نا دے پیسے ہاں تے اتیات دے نال ستائی اکڑ ستائی اکڑ زمین جی کافی وڈی زمین ایک لان دی ہے ساڑے تے پنجاب اچھا ایک مربع تو ود زمین خرید لی بلکل بلکل کیونکہ جی بات دی جو دو منصوبہ مکمل ہوندہ ہے تے پھر زمین تھوڑ جان دی ہے پھر زمین ملنی مشکل ہو جان دی ہے بلکل تے نال مہنگی ہو جان دی ہے تے اسی ہو دے وچنا جی اسی ہو دے آٹھ مختلف بلک بنا کے کام شروع کیتا تے جڑا پہلا اسی محکمہ شروع کیتا او ساڑی نیت سی کہ جڑا کینسر پھیل جاندہ ہے تے اے تھے ان پاکستان کوئی اسپتال ہونا مریضانو نہیں لیندہ تے او دے لی اسی شعبہ بنائیے ایڈوانسٹ کینسر تے مریضان لی تے او شروع کیتا تے دوزار پندرہ وچ تے سمجھو کہ تینہ سالہیں چودی بڑی وڈی امارت جڑی اپنے پیرہ تکھل ہو گئی کو ڈیڈ لکس کیر فورد دی بلڈنگ بن گئی تے پھر آسلا ہویا تے فیر اسی دا دوسرا حصہ وی شروع کر دیتا دوسرا بلوک شروع کر دیتا ماشاء اللہ تے چسی تابکر شوامدیاں مشینہ لائے دیتی ہیں تے بڑی کمی سی تے آج جسی دیکھو کہ چار سال دے عرصے وچے دوزار انی نو ستائی وی رمضان وہ سی اپنا ہسپتال شروع کر دیتا تے اس ہسپتال دا نائے کینسر کیر ہسپتال تے ریسرچ سینٹر اس ہسپتال دی جڑی ہون پوزیشن ہے او میں تو ان تھوڑی تھوڑی دست دا جاوانگا تے نال نال فرسی کینسر دے مرض دی لوکا دی سمجھ بوجھ دلی کہ اس مرض دا سامنا کس طرح کرنا ہے بچنا کس طرح ہے او بھی غالبات اسی کر دی جاوانگا میں تو ان تھوڑا ٹوک دیوں ایک کمانگی کینسر کیر تے ہو گیا کہ تسی کینسر دے مرض دے علاج لے بنایا یہ ریسرچ سینٹر دا کی یہ دچ کام میں اچھا اے بی جی کہ جڑی ہر ملک دے ویچھے جڑا کینسر ہے وہ فرق فرق جڑیاں نے او دیا وجوہات نے تے او دی جڑی ہے او دی جڑی کسرت ہے او کسے ملک اچ کوئی بریسٹ کینسر زیادہ ہے کسے ہیچ مو دا کینسر زیادہ ہے تو یہ بڑا تحقیق دا موقع ہوندہ ہے خاصت عورتیں سڑھیاں عورتاں میں چھے پنجاب دے ویچھے بریسٹ کینسر چاہ رہا ہے وہ بڑی ودا ہے وہ بڑی تیزی نل پھیل رہے ہیں تو وہ دے کسے نے ریسرچ تحقیق نہیں کی تھی کہ بھئی اے کیوں ایسرہ سڑھیاں عورتاں جو دو کہ خاصت عورتیں سڑھیاں عورتاں جڑی ہیں ماما نے وہ بچے نو دو دو سال دودھ بھی پلا دیا نہیں بلکو ٹھیک وہ دے باوجود کینسر رہنا ہے کیوں ودا جا رہے ہیں یہ دلیرہ بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہوندی ہے جتے علاج ہوئے وہ تحقیق دا موقع چنگا ہوندہ ہے اسی پھر جو دو ہسپتال بنایا ہے اسی کیا کہ یار جڑے ساڑے ملک دے پرابلم نے ساڑے پنجاب دے لوکاں دے کینسر جڑے پرابلم ہے اسی وہ دا زیادہ او دے اتیر سی تحقیق کرانگی اس کر کے نال اینو سے ریسرچ سینٹر کہنے ہیں اچھا ماشاءاللہ اچھا راکھ سا بھی تو اڑی گال چو یہ گال نکلی پنجاب چھے یا پاکستان چھے یہ عورتان دی بریسٹ کینسر دی وجہ پھر کی ہے جدو کہ اپنے بچے نے دودھ بھی پیان دیا نہیں کیونکہ مومن تے ہی کیا جاندہ نہیں کہ اس وجہ تو اندہ ہے تو کیوں پھر ہے ودا پیان اچھا جی گال نا ہے کہ کسے بھی مرض دی وجہ پتہ لگ جائے او دی بنیاد پتہ لگ جائے تو او دا فے علاج نکل آنڈا ہے جس را پولیو مرض ہے پتہ لگ گیا وارس ہے او دی ویکسین بان گئی جس را آج کال ہے کووڈ پھیلے ہے بیماری وارس ہے او دی بھی وجہ پتہ لگ گئی ویکسین بان گئی تو جب آپ بریسٹ کینسر ہیں جی او دی وجہ کوئی پکی وجہ کہ ایس وجہ تو ایک کینسر ہوں دا ہے پتہ نہیں او سامنے نہیں آئی جی او سامنے آ جائے تو پھر سائنس انہیں ترقی کر گئی ہے کسی او دا علاج کر لیے بلکل تو مختلف خیال ہی کرنے ہا سی کہ شاید اے عورتہ جڑی ہیں اینا دے وجہ کوئی ورزش نہیں کر دیا خوراک دے وجہ کوئی تبدیل لیے جینا عورتہ ہیں دے بچے کاٹ ہون اونا نو سانو پھر شبہ ہوں دا ہے کہ اے نہیں زیادہ ہے لیکن سچی کا لہوے کہ پنجاب ویچ دے پاکستانی جڑا بریس کینسر ود رہا ہے ایشیا دیچ کوئی ملک ہے جیدے ویچ بریس کینسر تیزی نل ود رہا ہے حتیٰ کہ نال دم سایا ملک جڑا ہے او دے ویچ بھی یہ بیماری تیزی نل نہیں پھیل رہی جیدیے خطرناک گل بن گئی جی کہ پاکستانی عورتہ ہیں جی بیماری پھیل رہی ہے اسے کر کے نا اسی اس بیماری دا مقابلہ کر لی ڈٹ کے رج کے کھل کے مقابلہ کر لی دو بڑے وددے قدم چک لے پہلا تیسی ہے قدم چکے آجی کسی تین مشینہ لیاں جیڑیاں عورتہ دے بریس تا خاص ایکس رے کر لیں دی ہیں انہوں میموگرافی کہن دے نے او جی میموگرافی کر لی ہے تی پھر عورت دی چھاتی بھی جڑا کینسر ہے بلکل اکا مکا چھوٹا جی پھڑیا جاندہ جی میں ایک آپ مثال دے نا کہ چاول دے دانے دے ادے اسے جڑا بھی کیتسر ہوئے نا تو وہ جڑے میموگرافی ٹیسٹ ہے او دیچ آجاند ہے یہ انہوں حل نے کسی ہے دیکھی ہے دنیا نے حل دیکھی ہے کہ جی عورتہ چالی سال تو عمر اچ ودن تو انہوں چاہی دے کہ ہر سال اپنے بریسٹ دے ایکس رے او رف میموگرافی کرالن او پھر اللہ نے سانو حمد دیتی جی چھے کروڑ دیاں تین مشینہ سی خریدی ہیں اکتے جیسی لا دیتی ہے لاہور دے ویچ ایک بڑا چنگا ہسپتال حجاز ہسپتال لیبرٹی گلبرگ دے ویچ دو مشینہ سی انہوں نے موبائل گڑیاں دے ویچ ٹھوک دیتا ہے فٹ کر دیتا ہے جی اور وہ سارے پنجاب دور دراز علاقے ہیں جی تھی عورتہ ساڑیاں پینٹ دیاں شہر نہیں آسکت دیاں انہوں نے پینڈا تھا وہاں تھی مشینہ جا کے گڑیاں دے لگیاں جی تھی عورتہ دی میموگرافیاں کر دیاں جی تی سچی گال دے اے پاکستان دے ایک ریکارڈ کام اللہ نے ساڑے کو لے آئے کہ چالیزار عورتہ دی اسی فری میموگرافی کار بیٹھے ہیں تی جدو کوئی مشین کسی سپتال لگی ہوئے پرائیویٹ تھی بارہ چودہ آزار مانگ دے جی بلکو ٹھیک ہے اسی یہ کیتا ہے کہ اسی عورتہ نو انہوں نے کراں دے اگیس ہولے دیتی جی تی پیسہ بھی کوئی نہیں لیا بڑی بڑی گال ہے مرد دو سو عورتہ نو کینسر بھی پکڑیا گیا وہ چاویل جنہ تی او دا اسی فریلاج بھی کیتا ہے اے مہد وڑا جی 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 اے موبائل گڑی بنائی جی اچھا در اکسہ بیٹھے لکھی ہوئے کہ اسی فری الٹرا ساونڈ بھی کوئی اٹھائی تری ہزار عورتہ اندے کی تینے نا ہاں جی اے بھی اچھا یہ ہندہ ہے جی کہ یہ کسے عورت دا جو دو میموگرافی کرنے آتے وہ دی تصویر آجائے جی یہ تھے کینسر ہے چھوٹا جیا پھر اسی انہوں الٹرا ساونڈ کر کے انہوں پکا کر لی دے کہ واقعی یہ جگہ ہوتے ہوئے میموگرافی تصویر آن دی ہے پھر الٹرا سونوگرافی جگہ آجان دی ہے پھر اگلا سٹیپ ہے کری دے گا بھریک جی سویپ آکی وہ دا نمونہ اصل کر لی دے تو پھر تشخیص پکی ہون دی ہے کینسر دی تشخیص جسم دے سیدہ کوئی بھی کینسر ہوئے جو دا کھو دا نمونہ لے کے لیبارٹریچ نہ جائے کینسر جڑا ہے وہ پکا پکا نہیں جے کنفرم ہوندہ کہ واقعی کینسر ہے اصلی جے کینسر ہے کہ نہیں پھر تین مرلے نے پہلا مرلے ایسی عورتان ہونا دے کراں دے بریس تا ایک سرے میموگرافی مہیا کرنے پھر جدے کچھ شاکو ہے وہ دا پھر اسی الٹرسونڈ کرنے پھر انہوں پکا کرنے ثابت کرنے کہ واقعی کینسر بریق سویو والا ٹیسٹ کرنے اگے جڑی سب تو چنگی گال جے کینسر کے رسپتال جے کسی دا ایک بریس تا کینسر سرطان نکل آئے پھر پورا پورا فری علاج مخت علاج کرنے بڑی وڈی گالے دیکھ سب تھی لیکن تسی کیا ہے کہ گھڑی تھے لوکانے کرانچ جا کے تھے توڑا کچھ ایریا تسی مختص کیتا ہے دلی کہ کیڑی ایریا دیکھو جی اے ساڑھا سارا پاکستانی ایریا جس طرح کسے زمانے اکھیاں بنان لی آئی کیمپ لگ دے سی نا اسی اسے طرح میموگرافی کیمپ لان دے جے دو سو تو زائد اسی کیمپ لان چکے ہیں پنجاب دے دور دراز علاقے جنوبی پنجاب اچھ خاص تے اسی ملتان وچ ڈیرہ غازی خان ڈیرہ اسماعیل خان پھر بلوچستان ڈیرہ بکٹی پھر سندھ وچ بدین سارا ملکی اپنے نا جی پنجاب تے وڈا پر آئے اسی سارے باقی چھوٹے پر آوانے تھا ہاتے جا کے تے اسی کیمپ لانے تے فری میموگرافی جڑیت دے خواہ تین دا کیر ویا اندہ ہے کیا وہ انہوں نے اندہ نہیں کہ کوئی انہوں نے اسی دا ٹھیک آنسی کیوں ٹیسٹ کرائی ہے آج دو گلہ تین اکتے جی فطری شرمو ہے عورت کہیں دی جی میں کیوں ٹیسٹ کرائی دوسرا اے وے کے ساڑا جڑا عملہ ہے نا اس سارا دا سارا خواتین نے بڑیاں اللہ تعلیم یافتہ بچیاں لیڈی ڈاکٹرہ او جان دیا نے تے پھر او انہوں سمجھان دیا نے دوجہ انہوں دا دار اندہ ہے کہ جی کینسر نکل آیا تے علاج سا ڈکاؤن کرے گا تے کی بنے گا تے جدو سی انہوں انہوں سمجھانے آ کہ بی بی اگر بروقت اگر تشخیص ہو جائے ویلے نال تشخیص ہو جائے تے پھر علاج بھی ویلے نال ہو جائے تے بیماری تو بندہ مردہ نہیں یہ دیکھو نا ان کی ڈی وڈی سائنس نے ترقی کر لی بلکل کہ جی سوارت انہوں چھاتی دا کینسر ہوئے بریس دا او اللہ رحم کرے جی ویلے سر اپنی میموگرافی ایکسرے کرالے ہوئے او دی وقت سر تشخیص ہو جائے تے بندہ مردہ نہیں گلٹی نکل جان دی ہے او مگروں سی شوامل آ دنیا یا چھوٹا جو آپریشن کر دنیا بندہ چنگا پلا حسدہ کھیڑ دا باقی عمر اپنی سارے مزے کر دے بلکل اے جی خاص طورتے پیغام لیکن اگر یہ وقت گزر جائے تے پھر مشکل ہو جاندہ پھر بڑی مشکل ہندی ہے دیر کر دے نا عورتہ پھر وہ چھاتی دیو جیڑی گلٹی ہے جیڑی شروع ہندی ہے نا تے درد نہیں ہندی تے عورتہ پھر کہن دیرے میں نو تے درد پیڑ کوئی نہیں تے کار بیٹھے رہن دیرے اے یہ اس مرض دی پیڑی نشانی ہے کہ پیڑ نہیں ہندی تے جی پیڑ نو آئے تے بندہ پھر ڈاکٹر کل جاندہ نہیں اور پھر زیر پھیل جاندہ ہے تے اسی یہی پیغام دینیا کہ ساریاں عورتہ جیڑی ہیں چالی سال دی عمر تے پہنچن وہ بھئی اپنی میموگرافی لازمی کران تے کینسر کیر اسپتال اور انو فری میموگرافی دیندہ ہے تے جی پھلے کسی عورت دی چھاتی ویجی گلٹی ہے تے وہ کارنا بیٹھی رہے کہ میں نو پیڑ نہیں ہندی او دے لیے تے بڑا ہی ضروری ہے کہ دوڑ کے جائے ناس کے جائے وقت ضائع کی تے بغیر کسے بھی سرجن کل چلی جائے او سوئی والا بریق جا ٹیسٹ کر کے جی دی نہ کوئی پیڑ ہے نہ کوئی تکلیف ہے تے او فٹا فٹ دس دن کے کینسر ہے کے نہیں ہے تے جے اللہ نہ کرے کینسر نکل آیا تے اے توڑا کینسر کے رہ سپتال رائیوین لہور جیڑا ستائیس اکڑ تے بن رہا ہے اور انشاءاللہ جیڑا بن کے چار سو بستریاں ویچ پورا ہوئے گا تے پاکستان تے سب تو وڑا سپتال ہوئے گا اور ہمیشہ لی ایتھے علاج فری ہوئے گا موفت علاج ایتھے نہ کوئی رسید ہے نہ کوئی پرچی ہے نہ کوئی پیسے مانگ دا ہے نہ کوئی کاؤنٹ ہے نہ کوئی کیشئر بیٹھا ہے اللہ دی رائج بیٹھے نے وڑے وڑے ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر جدید مشینہ تیفریل آجا لیجی توڑے ڈاکٹر نے انہوں دی تنہا وغیرہ اور نہ دو جی ترخواہ بس اینہیں کو دینے آگے جیوندے رہن تے دعاوہ لیندے رہن تے او بھی بڑے جڑے نے ٹیڈوں ساڑے نال لیں کہ بھئی ایک کام نیکید ہے تے اے دی جی حصہ پانا ہے تے بھئی کہہ رہا ہاں کہ جڑا بھی ڈاکٹر سوچے کہ یار میں اللہ دی مخلوق دی خدمت کرنی ہے تے اللہ دے نیڑے ہو جانا ہے دیکھو جی اللہ دے نیڑے ہوندہ سب تو آسان طریقہ تے بھئی اللہ دی مخلوق دی خدمت کرنی ہے اسی ان کہنے آؤ پائیو کینسر کیر اسپتال ہی چاہ جو اے موقع جے پاکستان دے کینسر دے مریض بڑے جے اسپتال تھوڑے جے تے اے انسان بڑی تکلیف ہی چے اے دی تکلیف انڈاؤ کینسر کے اسپتال دے نال آجاؤ اور مزیدی گالے جی جی کہ اے اڈا اڈا اسپتال اے بنیا لوکان دے پیسے آنال تے اسی انہوں اپنا اسپتال دے کہن دے ہی نہیں ہے سگرہ صاحبہ اسی انہوں کہنے لوکان دے اسپتال اے تو اڈا اسپتال ہے اے لئی اپوائنٹمنٹ لو اپوائنٹمنٹ دے کوئی لمحہ چوڑا تا نہیں 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 اے اس طرح جی کہ دیکھو اللہ دے حکم دے فری اسپتال ہے اور سارے پنجاب چو سارے پاکستان چو مریض آنڈے نے تے ایس ویلے اسی روز تین سو مریض کینسر دا علاج کر رہے جے خموشی نال بغیر کو ٹول وجایا ٹھیک ہے اللہ دے رحمت ہے کہ ڈیڑھ سو مریض آنوں تے شوامہ لگ دی ہیں پئیانے انہوں مشینہ تے جڑی ہیں جدید ترین نے تے پچانویں کروڑ دی ہیں تے وہ مشینہ ہی ہیں جی ڈیڑھ سو مریض دوسرا جڑے آؤڈور لے رہے ہیں لہٰذا ہوتھے رش پہندے لوگوں نے نمبر یاد کر لو زیرو سفر چار دو تین پانج تین نو ست سفر پانج سفر پانچ سفر پانچ آخری چاندہ میں پھر داز دیا جی سفر چار دو تین پانج تین نو ست چھ سفر پانچ ایتھے فون کرو ایک دو دن دی اپوائنٹ ونٹ مل جان دی ہے دیکھو جی اسپتال دور ہے دیکھو ڈاکسا میں نمبر دس اندہ طریقہ ایک اور سوکھا میں دس نہیں ہے کہ سفر بتالی پینٹی انتالی چھہتر سفر پانچ واجب ہے میرے استانی میں توڑا شگیر دوں میں توڑے پچھے پچھے پڑھنا زیرو بتالی پینٹی انتالی چھہتر سو پانچ لوج ایتھے بہت آسان ہو گیا ایتھے بہت آسان ہو گیا اچھا ڈاکسا اب یہ تین دیں توڑے لکھے ہونے تھے دبائی اسلامیک بینک ہے الفلاب بینک ہے اور چارٹڈ سٹینڈرڈ چارٹڈ بینک ہے اہو جی ایتھے تو انہوں اتیات لوگ پہ ایسک دینے ہا جی اینا جی زکاة جڑے نے وہ عام طورت اسے کٹھی کر کے تھے دبائی اسلامیک بینک پہ ایس دینے ہیں جن نے زکاة دینی ہے دبائی اسلامیک بینک دے کسے بھی برانچ ہی جائے کہ جی میں کینسر کیر اسپتال نوں تین لفظ یاد رکھ رہے ہیں جی کینسر کیر اسپتال نوں زکاة دینی ہے اٹھے دے دیں تے باقی زکاة جڑی ہے وہ بینک الفلاہ وچھ بھی جان دی ہے تے سٹینڈرڈ چارٹڈ دوٹی جان دی ہے اٹھے توڑے کاؤنٹ پہ لینے ہیں اٹھے ہی سارے تنہ بینک ہیں جی زکاة دے 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 اٹھے دے 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 تینوں بینک نے ساڑے سٹینڈرڈ چارٹڈ بینک ہے جی بینک الفلاہ ہے تے نالے ساڑھا دبائی اسلامیک بینک ہے تے تے کاؤنٹ نمبر دسندی لورڈ نہیں تو اڑا کینسر کیر اسپتال کب ہو گئے تو انہوں نے پتہ ہے نائیں کافی ہے جی بلکل صحیح ماشاءاللہ یہ تے بڑی بڑی گال ہے کہ داک صاحب تسی میں دیکھ کے حران ہو رسی کہ دو ہزار سترہ تو لے کے ہونتے کر یارہ سو جڑیاں عورتہ انہوں نے فری سرجری ہو چکی اچھا جی اے دیکھو نا جی تسی گل کر رہے سو نا کہ ڈاکٹر فیس کی نہیں لندے نے اے نے جی ڈاکٹر حماد رضا شیخ اے ولیتوں آئے جی اے ہوتھے چودہ سال برنگ منگ مچنا صرف سپیشلی سی ماہر سی صرف عورتہ انہوں نے آپریشن بریس نہیں کر دے سی دو جا کوئی نہیں کام کر رہا آندا جی کہ میں پینڈیکس کر دیا میں اے کر دیا میں وہ کر دیا اے کوئی کام جان دے سی انہیں نے اللہ دی رائچ کینسر کیر اسپتال او تھو نوکری چھڑ کے بال بچہ لے کے ساڑے کو لا گئے نے تے ساڑا علی اپریشن تھیٹر تیار کوئی نہیں اسی لوگوں کو لو پیسے ہی مانگ رہے ہیں اور اے سورے اسی چلا دے نے اپریشن تھیٹر بھی پر اسی جڑا وقتی تو اور دے اٹھے نے لاہوریج دو اپریشن تھیٹر جڑے نے کرایتے لے نے اٹھے ہونا دے اے ڈاکٹر حماد رضا شیخ جڑا اپریشن کر دے نے جی تے فری اسی کو گیارہ سو اپریشن کیتے جی تینہ سالہ ہی تے کسی عورت کو پیسہ نہیں جے لیا اور ڈاکٹر صاحب دے آتھے شفاہ وی ہے نی جے کہ مریضہ داخل کر دے تے اگلے دن کار پیج دیں دے تے پیسہ بھی کوئی نہیں تے شفاہ بھی تے سارا جڑا کام میں نے جی ایک کینسر کیر سپتال تے ریسرچ سینٹر رائیوینڈ لاہور کر رہے ہیں جڑا لوکان دے اتیات تے زکاة نل بنیا ہے تے انہوں ان چال دے ہیں دوسرا سالے اچھا داکسہ بے جڑا فری ریڈییشن ایک ہی ہے تسی لکھے جون دوزار انی تولے کے اکتوبر دوزار وی تک اتنے لوکانو مطلب ترئیز آر چار سو نتی اور ایک ہی ہے چیز یہ جی اس طرح ہے کہ شوامہ جے اچھا ایٹم بام چو شوامہ نکل دی ہیں انہوں نے تابکار شوامہ کرنی ہے یہ جے کینسر دے پھوڑے دے کینسر دے گلٹی تے لگا دے او تے او تے گلٹی مار جن دی ساڑے جن دی ٹھیک ہے انہوں ہندہ ہے کہ انہوں وڈیاں وڈیاں مشوامہ پیدا کر دے جی تے جڑی مریض دی رسولی ہے بس اتھے جس نے ٹارچ نو کم آکے اتھے فوکس کر دی دے لا دی دے اتھے شوامہ روز مریض آندہ ہے کس انہوں چار ہفتے لی کرنے ہیں کس انہوں چھے ہفتے لی کرنے ہیں یہ جڑا کینسر دانا یہ بڑا جنہوں کہنے نے ریڈ دی یہ کینسر دے علاج دی اے دے لی بڈیاں وڈیاں مشینہ نے ساڑے کل چار اچھا نویاں ترین نویاں نکور مشینہ جے پاکستانی چاہیاں پچانوے کروڑ روپے دیاں اینا ہوتے سی فری انہوں شوامہ لا دنے ہیں اصل جی کینسر ہسپتال دی ویچ جڑی سب تو مہنگی چیز ہے اور مہنگا علاج ہے اے خوئی جے شوامہ تاپکار شوامہ نال اے دی بڑی کمی سی پاکستان اور لاہور اچھے لوگانوں نہ دجھے ہسپتال ہیں چھے چھے مینے اڑکنا پیندہ سی انتظار کرنا پیندہ سی سال سال لوگ کی انتظار کردے سی انہوں بے خونا کسی عورت چھاتی کاٹ دیتی آپریشن کر کے تو جی اس جگہ تے شوامہ نہ لائی ہے تے کینسر پھر پھوٹ پیندہ ہے جس طرح بیج کوئی ڈگا رہے تے اگلے ورے پھر پھوٹ پیندہ ہے تے عورت بچاری ایڈی قربانی دے وے وڈا آپریشن کرائے چھاتی لا کے سوٹ دے تے جو مغروم وقت سی شوامہ نہ لگن تے او تھے کینسر دا پھوڑا پھر بن جند ہے او دا ایک کوئی آلے کہ عورت نو شوامہ او تھے لا دے سینے دے او تے جتھو ریموو آپریشن ہویا ہے تے پھر کینسر ختم ہو جند ہے شفاہ ہو جند تے اے ساڑا بڑا شعبہ جی وڈا کام کار رہے ہیں اے میں سے ایک اور شعبہ تو بڑی حیران ہو رہی ہیں چلو اسپطال تو ماشاءاللہ توڑی بہت وڈا کام ہے کہ دوہزار پندرہ زمین خریدی جان دی ہے اور دوہزار انہیں شروع ہو جند ہے انہیں شروع ہند ہے اور ہون اس وے لئے ورکنگ چھوئی ہے یہ تُسی دستی ہے کہ کافی زیر تعمیر وی چیز آنے لیکن ہے زیر تعمیر سرائے تاک کہ میں حیران ہو رہی ہیں کہ اس سرائے تاکیب نال تعلق ہے اچھا دیکھو جی گلے ہوئے کہ اس سرائے تو میں سمجھنا ہے پہلی گل کہ ساڑے مسلمانہ دی اجاد اور وراستے اچھا یہ ساڑی تہذیب ہے مسلمانہ دی ترکی ویچوی سرائے پوری دنیا جو مسلمانہ نے سرائے بنائے ساڑے ہسپطال سرائے دی جو ضرورت ہے نا جی لوڑ وہ اس تو میں کہ دکھو اس لئے تین سو مریض آرہے ہیں اور ہسپطال فری ہے سارے ملک تو فری علاجی لوکی آن گے پھر تین سو چار سو مریض جو انہوں شوامن لگنی ہیں نا جی انہوں کئی ہفتے چار چھ سات ہفتے شوامن لگنی ہیں اچھا تو مریض دے تو دے لوحکین کتھے ٹھرن انہوں نے سرائے بنائیے جی روٹی کپڑا علاج سارا کچھ فری ہوئے گا اس سرائے جی نا بنائیے نا جی تے اے مریض وچارے پھر سسپتال کوریڈور تے لیٹ جاندے جی بار سڑک تے کیمپ نہیں تے ایس ویلی جلی لوکہنو شوامن لگ دیا نے وہ کیا کر دے نے شوامن لگا کے کسی جگہ تے ٹوٹ جاندے نے کار چلے جاندے نا جی اچھا دو منٹ تو بھی کاٹر وقت لگ دا جا ایک دن شوالو آن دا اچھا رہ لے گا مارا بندہ دی مارا بندہ نے جی اتھے پھر آسے پاس آلے دوالے لوکہ نے اپنے مکانہیں چینہ کلو پیسے ٹھگی لانا شروع کر دیں دے نے دو چارزار روپیا رات رکھن دا لے لیں دے نے ایک ایک کیوں مکمل بس ہو گئی جی تنگی سی پہلا سال لوکہ نے کوئی اس نو کتو جو پیسے ہندی کٹ دی تھی تے اتیات کٹا ہے تے او ایوی یہ نا نا لے کہ بلڈنگ اتیسی زکاة نہیں لندے زکاة صرف مریض دے علاج دے لائی دیے اچھا اس کر کے بلڈنگ سلو بن دیے تے بلڈنگ جڑی ہے تو اڑے لوکہ دے اتیات ہیں ہاں جی ساڑا بلڈنگ تے اتیس صرف اتیات لگ دے نے تے زکاة جڑا نا جی وہ مریض دے علاج دے لگائی جان دیے ساڑا ہے بڑا سخت نظام ہے پر ان ایک بخیر آدمی سعید فیصل صاحب نے جی اچھا انہ نے پوری ذمہ داری چکلے کہ جی ساری سرائے میں بنا دینا اچھا تے اوہ ان تقریباً تیسری چھت پہ گئی جی اچھا تے اوہ بڑا ہی نیک آدمی جی اللہ تعالی انہوں بڑی عزت دے وے صحت ایچ رکھے اللہ تعالی اسنہوں بڑا دولت تو ٹوٹل ایدیج کوئی کمرے نہیں نکے نکے ہاں جی ایدیج نے کمرے نہیں بنائے ایدیج اسی حال بنائے درمیانے جی سمجھو کہ بہت نہ وڈیت نہ بہت چھوٹے میرا خیال ہے کہ آٹھ دس بندیاں لیک حال آٹھ دس بندہ زنانے اندی حال مردانہ حال زنانہ حال وقت ووق جیدے نے ایدیج جی بستر نے نالے انہوں کھانا ہے دو وقت دکھانا ایدیج نکشہ ہے جسنا ساڑے سرائے جسنا مسلمان بادشاوہ نے مخیر حضرات نے سرائے بنائی اللہ دی رہا سرائے بن گئی مریض جڑے لوروں بہر آنگے اوہ ٹھہرنگے علاج بھی کرانگے مفت خان پینگے دعاوہ دیں گے سعید فیصل صاحب کتنی منزلہ نے دیا تین منزلہ نے انشاءاللہ رمضان دے آخر سرائے کھول دیا گے کیونکہ ساڑے مریضان زور بڑا پیندہ جا رہے ہیں میں اگر اجازت دے ہو تو لوگوں نے پھر ایک ور ہی یاد کرا دیا کہ بھائی کینسر کیر اسپتال پاکستان پہلا اسپتال جتے پرچی کوئی نہیں دنس رپید پرچی کوئی نہیں آ کے تنسی کہنا میرے کل پیسے نہیں ہیں توڑا علاج مکہ فری ہو جانا ہے تنسی کہو گے اللہ مرت کرم ہے میرے کل وال پیسے اسی پھر بھی توڑے کلو نہیں مگنے اسی کہنا ہے جنہیں خوشی دے جاؤ اسی پھر بھی فیس نہیں مگنی ساڑھا جڑا سلسلہ اللہ نے بڑا مقبول کر دیتا ہے کیش بھی لیلن دے ہو ہاں جی کیش بھی لیلن دے ہیں چیک بھی لیلن دے ہیں تو کوئی اگر کہ جی میرے کرو آ کے پیسے لے جاؤ تو وہ ساڑھا جڑا سوار وہ بھی جا کے لے اندہ جویں کوڑ سوار جاندے ساڑھے موٹر سیکل سوار جاندے وہ بھی جا کے اسکال دے بچ بھی کوئی ایسا انتظام ہے کہ اچھے جا کے بندہ جمع کرا جا جی جڑا اتیاد دن دے جی او تھے بھی جمع کرا سکتے انہوں اسی اتیاد دی رسید ضرور دینے ویسے فیصہ شیصہ دینا پرچی رسیدوں میں کہ بھئی کنے پیسے آئے تے کنے خرچے اور جی لوکانو دسنا ہوندہ جی جنہ دے پیسے انہوں نے دسی دے توڑے پیسے کے لی جگہ لگے تے پھری تے لوکانو اتمنان ہوندہ نا جی اسی مثال بنیے کہ اے لوکانو پیسے دیتے تے اے ایسی خرچہ کی تے تے تد ہی ساڑی واہ واہ ہوئی واہ واہ اچھا راکسہ بھی ماشاءاللہ توڑا نا جڑا نا انہوں نے اتنا لوکان دے زبانہ تے آ چکے ہیں کیونکہ جڑا توڑا کم میں ہیں اور اسی تے ظاہر ہے پہلی ور جو ملاقات ہوئی تے بڑے بڑے متاثر ہو گیا ایساں توڑے جذبت ہوں اور میں سمجھ نہیں آجی کہ وہ متاثر ہونا واقعہ تن سچا سی کیونکہ سچائی دی کپنی زبان ان دی ہے تے اوڑی توڑی کمیٹمنٹ تے توڑے لے جے جے سارا اس دن اسی دیکھیا وہ آج سامنے آگیا تے ڈاکٹر شیئر یار دا تارف کروان دی ضرورت نہیں کیونکہ لوکانو پتا ہے ڈاکٹر شیئر یار کون ہے پھر بھی تسی میں نے اپنی اگر جیون دے بارے دس ہو تسی کتھے پیدا ہوئے کیا لاہوری ہے یا لاہور تو بار اور کڑے کڑے تسی اچھی ایمیٹس کیتے ہیں اچھا جی میں نے میں کیا ڈر گیا شاید میں کیا جی بہترمہ سگرہ صدف صاحبہ پچھن کیوں پیدا ہوئے یہ دے مشکل ہو جائے گی پر او دا جواب یہ ہے شاید راب نے میں نے ایسے کاملی پیدا کیتا تو میں بڑا رازی ہیا مولادی ذاتوں کہ اللہ نے میرے کوئی چنگا کاملے آجی تو میں پکا خالص لاوریاں جی موڈل ٹون لاہوریج پیدا ہویا جی انیس سو چوونیج پیدا ہویا تے اپنا والدہ تے والدنوں شوق سی تعلیم دلوان دا تے اسی پانچ پرات دو پہنا تے ساری ووا انہیں نے پڑھا لکھا کے کہ آپ پتروں تے دیو اے ہی میرے کل وراست چھی جی تو انہوں میں دے چھڑی جی اسی کوئی سمجھو تین چار ڈاکٹر بن گئے فارماسیسٹ بن گئے انجینئر بن گئے تے انہیں نے کیا دوجہ کام کے بیٹا رزق حلال کھانا تے حرام دا نوالا نا اپنے آپ نو دینا نا اولاد نو دینا تے اللہ نے بڑا سانو اس سر ہی رکھا ہے جی بڑے خوش ہاں جو ساڑے کل جمع پونجی ہے اوہ ویسے میں تے کینسر کے رسپتال نو دے چھڑی ہے پر اسی بڑے خوش ہاں تے تو اڈی فیملی دے اور بھی بندہ تو اڈی نال کوئی ہے نہیں جی میرے فیملی دے بندے اس طرح نال نہیں جس طرح میں اپنے نال ٹوریا پہاں بیگم صاحبہ میری پروفیسر ڈاکٹر نبیلہ شامی اوہ میرے تو بھی وڈی ڈاکٹر جی زچا بچہ دی تے اوہ بڑی خدمت کر دی کینسر دے مریضان دے تے ساڑے او نال ہے تے باقی یہ وے کے تو سی آڈا ویسے جڑا اپنا ہے بتاو ڈاکٹر رو کیڑے ہسپتال دے زیادہ ہے دیکھو جی میں اگے میٹرک کیتا جی ایک اردو سکول تو من بڑا فخر ہے پائلٹ سکول ہوریج سی بڑا اچھا آغا صاحب ایڈ ماسٹر سی انہوں نے آتیج بید اندا سی شاکنال کدی کدی مار بھی لیندے سی مزاوی آندا سی خوشی بھی اندے سی اوہ تو پڑے ہیں جی ایف سی کالج چلے گئے ایف سی کالج چلے گئے ایف سی کالج چلے گئے کنگ ایڈویڈ میڈیکل کالج چلے اوہ تو پاس کتا تھے پہلے ایف سی پی ایس کیتا وڈا ایمتے آنجرا کینسر دی سپیشلیزیشن ہے اس طرح تے دسانت میں پاکستان دا پہلا کینسر سپیشلیسٹ ہاں جی اور آج جو اللہ دی بڑی میں فخر اور عزت ہے کہ میرے سٹوڈنٹ سارے سپتانہ اچھ کام کر دینے پھر میں ٹریننگ لی انگلینڈ چلا گیا امریکہ چلا گیا پھر میں انیس سو اکانوے تو بعد پاکستان وچھ ہی کام کی تھا پہلے علامہ اقبال میڈیکل کالج سی پھر میں کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اپنا سارا وقت بطور پروفیسر گزاریا کچھ چودہ سولہ سال اچھا ماشیندہ کالج افزیشن سرزندہ میں تئیس سال دین ریا جن نے تھے جڑے ہو دے اندھے نے سیکٹری بن گئے صدر بن گئے سوسائٹیاں دے وہ سارے پگلے واری اندھی نا جسنا وہ پگا لے تئی پھر اللہ نے اقل دیتی تئی کام تئی اے ہوئی ہے کہ دوجہ اندھے لی جڑا کریے اپنی ذات لی بس کریے تئی ایک ایسی جی دوسرا ہے ایسی کہ ایک خیال آندہ سی کہ پاکستان چوئی سارا کچھ لے آئے تئی پاکستانوں دتا کیے وہ پھر خیال آئے کہ نہیں واپس بھی کچھ کرنا ہے تئی اللہ نے جی بس رستہ دکھایا اور آج جڑا ہے ساڑا کینسر کے اسپتال ہے جی اسی ملک دا اساسا بن گیا جی یہ دیکھو رہا چار سو بس رہے ہیں اسپتال جی تھے سال دا وی ازار مریض جنہیں علاج کرانا ہے پیسہ بھی نہیں لگنا تئی اے تھے جڑے مخیر پاکستانی نے انہیں نوٹوری رکھنا جی لوگ کی انہیں چنگے جی انہیں رکن نہیں دینا نیک کامنو یہ چل دا ہی رہنا جی تئی ایک بڑا اچھا توفہ پاکستانو سی دے کے اللہ کو الجاوانگے داک صاحب ہے توسی ایوارڈ چکی ہو ایک تئی کوئی ظاہرہ چھتی سال توسی کام کیتا ہے تئی بڑے ایوارڈ شرٹ او بثیرے ایوارڈ لے پر جڑا ایوارڈ مریض دی ہیں اکھاں تشکر دے دو آنسو ڈک پہن دے جے او بڑا وڈا نشان ہے در جے تئی جدو کو مسکرا کے دعا دے دن دا جے توس تو وڈا ایوارڈ کوئی نہیں ملیا دیکھو نا ایک مریض میرے سامنے آنڈا ہے وہ کہاں دا جی میرے کل علاج دے پیسے نہیں سی ڈاک صاحب تسی میرا علاج کر دیتا ہے اس سارے ہاں تو وڈا علاج جڑا علاج فری کر دیتا ہے اس سارے ہاں تو وڈا ایوارڈ مینو تے سچی گال جے ایوی مینو ایوارڈ لگیا سب تو سبحان اللہ میں سمجھنی ہے کہ توڑے جے لوگ جڑے ہیں یعنی انسان وہ مجھے بنگوندے نے اور اس مو معاشرے وچی کنی چھاں کہ جتے ڈاڈی توپا ہوئے اور بندے نو ایک کنی چھاں نظر آجائے اسی ڈاکٹر صاحب دی انہا جڑی گال کی تھی منو تے اتنا ایک اتمنان ہویا اور میں سمجھنی ہے کہ جدو تکر ڈاکٹر شیر جے لوگ جڑے نے وڈیاں سنیاں ساڑے معاشرے جو موجود نے سا نو مایوس نہیں ہونا چاہیتا جڑے ایسی اکثر ہو جانے کہ اے ہو گیا تو ہو گیا کیونکہ انہا دیکھ کرم اور خیر رب ونو ایڈیاں ڈیوٹیز دیتیاں ہوئی انہا دنال معاشرہ انشاءاللہ ایک ٹھیک سمت جائے گا تے سب تو وڈی جڑی گال ڈاکٹر صاحب میں نے متاثر کی تھی تو اڈی وہ ہے ظاہرہ ساری تو اڈی کار کردگی سارا سارا سفریک مثال ہے لیکن جدو میں اکثر تھے دیکھیا کسی مریض ملن چلے گئے اپنے میرے کوئی ذاتی والدہ صاحبہ داخل سانتے میں دیکھتی تھا کہ میں نے تو سرکاری ملازم ہونڈ دیا والنال کمرہ بھی مل گیا سارا کچھ لیکن میں لوگوں ان تک دی سارا آدھ آ رہی ہمچے لیٹے نے اور بار اور برے حال عام آدمی انہوں بڑی تکریش اچھا اتھے میں کہنی ہے کہ وہ جڑا سیت مند لوگ نال آندے انہوں ویسے بیمار ہو جاندے اور جس طرح مریضان بھی حال کیونکہ مریض بہت زیادہ ساڑے اینے شاہ دستبال اتنے نہیں ہے بہت مریض اور اس لئے ضرورت ہے کہ جلی ساڑی پرائیویٹ جلی ساڑی کمیونٹی ہے اس پاس آون کیونکہ گورنمنٹ بھی ہر کم خود نہیں کر سکتی کیونکہ تسی دیکھو تعلیم ہوئے جو بھی جدو تک سوسائیٹی اپنا حصہ نہیں پاندی اور سوسائیٹی حصہ بھی کس نہ پاندی ہے کہ سوسائیٹی بھی رال کے اپنے پیسے جس نہ تو آڈاست پال ہے اور سراندہ جڑا سرائدہ بناندہ خیال ہے میرے حیال ہے کہ انسان تقدس وقار نو بحال کرن دی کوشش ہے کیونکہ رلدہ نہ رہے ایک عزت نہ لانگی اپنی کھانا دے دیو سفر ہی چھے مشکل ہی چھے تکلیف ہی چھے نال کھلو جائیے بلکل میں تو اڑے پیغام تو پہلا اپنا پیغام میں ضرور اپنے درخواست کرنا چاہنی سونا نہ لیا دیکھنا لیا کہ ضرور نہیں کہ تسی رمضان اہو جی پراجیکٹس لی زکاعت دیو یا پیسے دیو اے دے ساڑے کو لوں ہر مہینے دی جڑی ہے نا وہ مانگ کر دے کہ بہت سارے مریض جتھے جنانو بلکل فری علاج ہو رہے اور خصوصا عورتہ نے حوالے نال کیونکہ عورت دی زندگی نال پورا کرانا جڑیا ہندہ ہے اور خود میں دیکھے ایسے بہت سارے ساڑی رکسانہ نور ایک ہسپتال جڑا اتنی کوشش کر رہا ہے اوہ دلی تسی رمضان دا خالی انتظار نہ کرو بلکہ ہر مہینے اپنی بجت چون تھوڑا بہت بھی کروں گے اور اسی اگر سارے کریے تو میرے حال ہے کہ اوہ کترہ کترہ سمندر بڑھنا نالی گل ہے اور اے ہسپتال دن آج رہو نا دس ہے دبائی اسلامی بینک ہے آلف اللہ بینک ہے اور سٹینڈرڈ ساری سٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے میں ذاتی طورت جو بھی میرے کل ہوئے گا میں ہر مہینے ایک دعوادہ کرنی ہے تو اڑنال کے اس بینک چاپنا ہی سا پانگی اور میں سنن نالیا اور دیکھن نالیا نمی کمانگی کہ ایسا والے نال ڈاکٹ صاحب دن آل کھلونا انہ دا ذاتی کام نہیں ہے ایسی اپنے لکائی لے کھلوتے ہیں وہ لکائی کہ دیڑی کینسر دی پیڑ دے نال بہت زیادہ دکھی ہے تیاسی شاید انہیں کوئی دکھ کوئی پیڑا کاٹ کرسکی ہے جیون تے رب نے دینا ہے لیکن رب نے ہی حقل دیتی ہے کہ اس جیون سوکھا بھی بنایا جا سکتا ہے اور یہ دے چپ پیڑا کاٹ بھی کی دیا جا سکتا ہے ڈاکٹ صاحب تسی ان پیغام اپنا دیو اگر تسی اجازت دیو اب اب سکھا ہے کہ بھی ٹیلی فون نمبر کس نہ دسنا ہے تو میں اپنا نمبر بھی دس دیا پروفیسر ڈاکٹر شہر زیرو تین سو اکی چوتالی گیارہ دو سو ستر این جی دسنا ہے زیرو تین سو اکی چوتالی گیارہ دو سو ستر اے میرا نمبر جے تیجے کوئی علاج موال جے دیوی گال کرنی ہے تیجے کوئی کینسر دے مریضان لی اپنا حساب آنا ہے تیجے میں نو فون کرو تو میں توڑی راہ نمائی کرنگا باقی پیغام والی گال اے وے کہ جیڑی بھی چسی تھوڑی جی گال چھٹ گئے سا کہ انسان جڑا ہے وہ پیغام دے صورت جیڑی میں گال کر لگا کہ خاص عورتیں آج دے دن سی عورتوں نو پیغام دے رہے ہیں کہ جیڑی عورتیں چالیس سال دی عمر نو پہنچن وہ اپنے بریس دے ایکس رے میموگرافی کرال ہیں تو کینسر کے رسپتال نے ایدہ مفت بندوبست کیتا ہوئے ہیں درنوالی گال کوئی نہیں جی بیماری ویلے سیر پھڑی جائے تو اللہ دے کرم نال سو فیصد زندگی بچ دیجئے تو علاج ہوندہ ہے تو علاج دے بھی ذمہ داری کینسر کے رسپتال نے لئی ہے تو باقی سیتمنٹ زندگی گزارن لئی دوگلنہ یاد رکھو کہن دے بڑے لوگ نے پر عمل تسی کرنا ہے ورزش بڑی ضروری جائے تو سادہ غزہ بڑی ضروری جائے بس ہے اس تو بڑا راز کوئی نہیں دے ورزش بڑی ضروری جائے تو سادہ غزہ بڑی ضروری جائے اور ورزش پیدل ٹور لوپا میں سب تو چنگی ورزش جائے او پیدل ٹورنے جائے اور سب تو سادہ غزہ سادہ او سبزیاں پھالنے تے نالے جی سگرٹ چھاڑ دے ہو تے تو اڈی اس قوم تے مربانی ہے بیمار کاٹو ہوگے تے جڑا کینسر بھی نہیں توانو نہیں ہوگا گھٹکا بھی نہ کھانا اے بلا کراچیوں توری جائے پنجاب وہ پان نو موچ رکھ دے جائے تے گھٹکا جائے کھان دے جائے تے پنجابی گبرو جوان جڑے نے ایتھے بھی ان گھٹکے تے لگن رہے دے جائے تے اس تو بچنا تے جیہ تین کام کارلا ہو تے کینسر دا خطرہ چالی فیصد کٹ جان دا جائے تے جان چھڑانی جائے بچنا جائے ورزش کرنی جائے سادہ گزا کھانی جائے تے ویلے سر اپنی ہماما پینا دی میامو گرافی کرانی جائے سلام علیکم بہت شکریہ ڈاک صاحب سلامت روو اور انشاءاللہ دوبارہ ڈاک صاحب نال گال ہوئی گی رمضانٹ اسی کوشش کرانگے کہ دوبارہ ڈاک صاحب نال بلائیے اور لائیو ٹرانس میشن جیدے بچ توڑیے فون کارز میسیجز اور گال بات بھی ہوئے گی وہ دیت اسی ہیں اپنی اتیات بھی جڑے نے اناؤنس کر سکتے ہو تے سلامت روو اور اسی انشاءاللہ اور آپ پروگرام کرانگے اور پہلاں اسی اناؤنس کرانگے کہ فلانے دن ڈاک صاحب ساڑے کو موجود ہونگے بہت شکریہ سلامت روو رب رکھا